الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا توعصر وتمیم حاضر علینا بالخیر و بکنستعین السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ عربی گرامر کا آج کا ہمارا یہ چوتھا سبق ہے چوتھے سبق میں ہم مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھیں گے مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب عددی مرکب مزجی اور مرکب سوطی ان کی تعریفیں اور ان کی مثالیں اور اقرام عربی میں ان کا استعمال یہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تو چلو آئیں شروع کرتے ہیں ہم آج ایک سبق کو المرکب غیر مفید مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے تو جان کے مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر خاموش ہو یعنی جو شخص بات کر رہا ہے جب وہ غیر مفید مرکب بول کر خاموش ہوگا تو سامے کو کوئی خبر یا تلب حاصل نہیں ہوگی سامے کو ایسی کوئی مفید بات نہیں معلوم ہوگی کہ جس پر وہ خاموش ہو سکے تلب یہ ہے کہ اسے مزید جاننے کی خواہش ہوگی بات کو مکمل سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر جو مرکب غیر مفید ہے یہ مسند واقع ہوگا یا مسند علیہ واقع ہوگا اور با معنی کلام جس کو سامے سمجھ سکے اس میں دو چیزوں کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے کہ مسند اور مسند علیہ اور ساتھ میں سناد بھی تو یہ جو مرکب ہوتا ہے جو مرکب غیر مفید ہے یہ یا مسند واقع ہوگا یا مسند علیہ اور اس سے سامے کو مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ہوا علا خمسات اقسام اور مرکب غیر مفید اس کی پانچ اقسام ہیں القسم الاول المرکب توصیفی قسم اول مرکب توصیفی یعنی موصوف اور صفت مثلو الطالب المجتحدو مہنتی طالب علم جزء الاولو اس کا پہلا جز یعنی الطالب والموصوف اور المنعود اس کو موصوف کہتے ہیں وجزء سانی اور اس کا جو دوسرا جز ہے یعنی المجتحد صفتن او نعتن دہو یہ اس کی صفت ہے یہ اس کے لئے نعت ہے تو قسم اول جو مرکب غیر مفید کی ہے وہ ہے مرکب توصیفی مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو کلمات کو ذکر کیا جاتا ہے اور وہ جو دونوں کلمات ہیں ان میں سے ایک موصوف ہوتا ہے اور دوسرے اس کی صفت ہوتی ہے لیکن ان کے درمیان اسناد نہیں پائی جا رہی ہوتی اور اسناد کے نہ پائی جانے کے وجہ سے وہ دونوں کلمات جو ہیں وہ مرکب توصیفی کی شکل اختیار کرتے ہیں مرکب غیر مفید بنتے ہیں اور مرکب مفید نہیں بنتے جزء اول موصوف ہوتا ہے یعنی ایسی ذات جس کی بعد میں کوئی صفت بیان کی جاتی ہے موصوف اور جو جزء ثانی ہوتا ہے وہ صفت ہوتی ہے جیسے اتطالب المجدہدو یہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے اس مثال میں جو اتطالب ہے طالب عدم اس کا مطلب ہوتا ہے اب یہ موصوف ہے اور المجدہدو محنت کرنے والا یہ ایک ایسی صفت ہے جو اس کے ساتھ اتطالب کے ساتھ ہے کہ طالب لمحنت کرنے والا ہے تو یہ تھی پہلی قسم موصوف اور صفت کے ساتھ مل کر بنتی ہے جو موصوف اور صفت کے ساتھ مل کر بنتی ہے اس کو کہتے ہیں مرقب غیر مفید کی دوسری قسم ہے وہ ہے مرقب اضافی مثل غلام زیدن زید کا غلام جزء الاول اس کا جو پہلا جز ہے یہ مداف ہے جزء حسانی زیدن اور اس کا جو دوسرا جز ہے یہ مداف علیہ ہے مداف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس میں ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو مداف اور مداف علیہ ہے مداف یہ ہمیشہ نہ کرا ہوتا ہے اور مداف علیہ یہ معرفہ اور جو مداف ہوتا ہے مداف اور مداف علیہ جو ہوتا ہے مرقب اضافی ان کے اردو ترجمے کے میں کا کی کے وغیرہ ہوتا ہے جیسے غلام زیدن زید کا غلام اب اس میں جو ہے دو کلمات موجود ہیں لیکن یہ مرقب غیر مفید اس وجہ سے ہے کیونکہ اس سے مکمل بات سامنے کو نہیں سمجھا رہی غلام زیدن زید کا غلام اب اس میں جو ہے اس پر حکم نہیں لگایا جاستہ کہ زیاد کا غلام ہے زیاد کا غلام نہیں ہے زیاد کا غلام موجود ہے زیاد کا غلام غائب ہے یعنی اس طرح کوئی اس میں حکم موجود نہیں ہے سناد نہیں ہے دو کلمات موجود ہیں لیکن اسناد نہیں ہے اس وجہ سے یہ مرکب اضافی غیر مفید ہے کہ جب کسی کے سامنے ہم یہ کلام کریں گے کہ غلام زیادن زیاد کا غلام تو اب اسے مزید سننے کی ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ جاننا چاہے گا زید کے غلام کو کیا ہوا ہے زید کا غلام ہے نہیں ہے موجود ہے غائب ہے زندہ ہے مر گیا وغیرہ کوئی ایسا حکم اس کی ضرورت ہو گی جو اس بات کی مزید وضاحت کر سکے سامر کو صرف اتنی بات سننے کے بعد اتمنان آصل نہیں ہوگا تیسری قسم جو مرکب غیرہ مفید کی ہے وہ ہے مرکب عددی مرکب عددی یا مرکب تعدادی مرکب عددی وہ ہوتا ہے جس میں دو اسما کو ملا کر ایک اسم بنا دیا جاتا ہے اور اس میں جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ اپنے زیمن میں ایک حرف کو لیے ہوئے ہوتا ہے اس میں ایک حرف ایسا ہوتا ہے جو لفظوں میں نہیں لکھا جا رہا ہوتا لیکن سمجھا جا رہا ہوتا ہے جیسے آحد آشرہ سے لے کر تیس سات آشرہ اب یہ آحد آشرہ جو ہے اس میں جو جزہ سانی ہے یعنی آشرہ یہ اپنے زیمن میں واو کو لی ہوئے واو عاطفہ کو اصل میں یہ یوں تھا کہ آحد و آشرہ لیکن یہاں پر اکیلا آحد آشرہ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہے مرکب عددی کہ دو اسما کو ملا کر دو اسما کو ملا کر ایک اسم بنا دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب عددی یہ آحد و آشرہ سے لے کر تیس ساتوں و آشرہ یعنی گیارہ سے لے کر انیس تک یہ مرکب عددی جو ہوتا ہے یہ بھی مرکب غیر مفید ہے اس میں یوں کیا گیا ہے کہ واو کو حضف کر دیا گیا ہے اور دونوں اسما کو ملا کر ایک ہی اسم عدد بنا دیا گیا ہے اور اس کے جو دونوں اجزاء ہوتے ہیں آحد آشرہ سے لے کر آحد آشرہ سے لے کر تیس سات آشرہ تک جو دونوں اجزاء ہوتے ہیں اس مرکب کے مبن یعنی علی الفتحی یہ دونوں مبنی پر فتح ہوتے ہیں ان کے آخر میں فتح پر ان کو مبنی قرار دیا جاتا ہے اللہ اس نئی اشارہ مگر اس نئی اشارہ فجز اول معرب اس کا جو جز اول ہوتا ہے وہ معربتہ یعنی اس کا عامل کے مطابق اس پر اعراب ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ تھا مرکب عددی آگے جو چوتھی قسم ہے مرکب غیر مفید کی وہ ہے مرکب مسجد وَهُوَ مَا جُعِلَ الْإِسْمَانِ فِيهِ اِسْمًا وَاحِدًا بِلَا اِضَافَتٍ وَبِلَا اِسْنَادٍ وَلَا يَتَدَمَّنُ الْإِسْمُ السَّانِ حَرْفًا مرکب مسجد وہ ہوتا ہے جس میں دو اسماں کو بغیر اضافت کے بغیر اسناد کے اور بغیر اس بات کے دوسرا اسم اپنے زمن میں کوئی حرف لی ہوئے ہو دونوں اسماں کو ملا کر ایک اسم بنا دیا جاتا ہے اور اس میں نہ اسناد ہوتی ہے اور نہ ہی اضافت بغیر ان تمام قواہت کے کوئی بھی قائدہ اس پر لاغو نہیں ہوتا اور دوسرا کو ملا کر ایک اسم بنا دیا جاتا ہے مِسْلُ بَعْلَ بَكَّ وَحَدَرَ مُوتِ ان کی مثالیں ہیں جیسے بَعْلَ بَكَّ وَحَدَرَ مُوتِ فَالْجُزْءُ الْأَوَّلْ مِنْهُمَا مَبْنِجٌ عَلَ الْفَتْحِ ان میں سے جو دو اجزاء ہیں بَعْلَ بَكَّ وَحَدَرَ مُوتِ یہ اس طرح کی جو مثالیں ہوتی ہیں ان میں جزء اول اس کو مبنی الفتح قرار دیا جاتا ہے اکثر علماء کے مذہب کے مطابق وَلْجُزْءُ السَّانِي مُعْرَبُ اور جو جزء ثانی ہوتا ہے مُعْرَب ہوتا ہے اس کا عامل کے مطابق عراب ہوتا ہے لیکن یہ جو مرقب ہوتا ہے دو کلمات کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ مرقب بھی غیر مفید ہی ہوتا ہے اس میں جو دو مثالیں ذکر کی گئی ہیں ایک بَعْلَ بَكَّ اور ایک حیدر مُوت بَعْلَ یہ ایک بُت کا نام تھا بَعْلَ ایک بُت کا نام تھا اور بَكَّ یہ ایک بادشاہ کا نام تھا پس ان دونوں کو ملا کر ایک نام بنا دیا گیا اور یہ ملک شام شہر میں سے ایک شہر کا نام ہے بَعْلَ بَكَّ ملک شام کا ایک شہر ہے اسی طرح جو حیدر مُوت حیدرہ یہ فعل ماضی ہے اور مُوت یہ ان دونوں کو ملا کر یہ حیدر مُوت اور یہ ایک نام بنا دیا اور یہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام حیدر مُوت ہے مرقب غیر مفید کی جو پانچمیں قسم ہے وہ ہے مرقب سوٹی وہ ایسا مرقب ہے جس کے ذریعے چپاؤں کو آواز دی جاتی ہے جانوروں کو آواز دی جاتی ہے اور نُوکِ لَبِهِ سَوْتُ الشَّئِن یا اس کے ساتھ کسی دوسری شئے کی جو بے جان چیزیں ہیں ان میں سے کسی کی آواز کو وہ نقل کیا جاتا ہے جیسے نِخْ نِخْ لِإِنَاخَةِ الْبَعِرِ اہلِ عرب ایک مرقب بولتے ہیں مرقب سوٹی نِخْ نِخْ یہ آواز وہ اونٹ کو بٹھانے کے لئے بولتے ہیں اور اسی طرح ایک آواز بولتے ہیں غاق غاق قوے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو نقل کرنے کے لئے کہ قوے کرتا ہے غاق غاق اس طرح جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں میاو میاو تو یہ دو کلمات ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک کلمہ بنا دے جاتا ہے اور یہ مرقب جو ہے یہ غیر مفید ہوتا ہے اس میں جو ایک بات قابل توجہ ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْمُرَقَبَ غَيْرُ الْمُفِيدِ جو مرقب غیر مفید ہے یہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے جیسے غلام زیدن قائم یہ ایک مکمل جملہ ہے اس میں جو غلام زیدن ہے یہ مرقب اضافی ہے اور یہ مبتدع واقع ہو رہا ہے قائم یہ اس کی خبر ہے مبتدع خبر مل کر یہ تونوں اب جملہ بنے گئے یعنی غلام زیدن یہ مسند الہ ہے قائم یہ مسند ہے مسند اور مسند الہ مل کر اب یہ جملہ بنے گئے ایک مکمل اور اس طرح عندی آحد آشار درہمن عندی یہ اس میں مداف اور مدافلے یہ مرقب اضافی ہے اور آحد آشار درہمن یہ اس میں عدد ممیز ہے درہمن یہ اس کی تمیز ہے آحد آشار درہمن یہ ایک ہے اور عندی یہ ایک جز ہے اسی طرح جا بعل بکہ اس میں جو جا ہے وہ فیل ہے مسند ہے بعل بکہ یہ اس کا فائل ہے اور یہ مسند الہ ہے تو یہ بعل بکہ یہ دونوں اجزاء مل کر جملے کا ایک جز بنیں گے یہ دونوں کلمات مل کر جملے کا ایک جز بنیں گے تو جو مرقب غیر مفید ہوتا ہے یہ جملہ مکمل جملہ مکمل با مانا اور با مفہوم جملہ نہیں بنتا بلکہ یہ جملے کے جو دو لازم اجزاء ہیں مسند اور مسند دل ہیں ان دوروں میں سے کوئی ایک جز واقعہ ہوتا ہے مراج کا چوتھا سبق یہیں تک تھا اللہ تعالیٰ ہمیں عربی گرامر سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے مجھنے کی توفیق اتا فرمائے